دوستو ڈاکٹر شیٹی نے آج ہمیں بتائے کہ ہم سو سال کی زندگی دس سال میں جینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے ہم پر بہت سٹریس بہت تنشن بہت تناہ ہو جاتا ہے لیکن ایک دوا ہے جو اس سٹریس اس تنشن کو بھگا سکتی ہے اور اس دوا کو آپ جب چاہے لے سکتے ہیں اس کا کوئی اوڈوز نہیں ہوتا کوئی سائیڈ ایفیکس نہیں ہوتا نہ پیسے لگتے ہیں نہ کسی اسپتال یا نہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے ہسی لافٹر تھیرپی میں نیتہ دینا چاہوں گا ڈاکٹر مدن کٹاریا کو مدن جی ہمیں بتائیے کہ یہ لافٹر تھیرپی کیا ہوتا ہے لافٹر تھیرپی یعنی ہسی یوگ لافٹر یوگا ہم بولتے ہیں ایک ایسی پدتی ہے جس میں کوئی بھی آدمی بینا کارن بینا جوک ہسی کو ایک ایکسرسائز کے روپ میں کر سکتا ہے ہسی ایک ایسی چیز ہے جو آدمی ہسے اور آپ کی جو ایمیون سسٹم اتنا سٹرانگ ہو جاتا ہے سٹریس لیول اتنے نیچے ہو جاتے ہیں کہ آپ جلدی سے بیماری نہیں پڑو گے اور اگر کوئی بیماری ہے کرونک بیماری بھی ہے تو آپ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گے یہ ہم نے ریسرچ کیا ہے تو ابھی آپ ہمیں ہسائیں گے بلکل ہسائیں گے چلیے چلیے کیونکہ بینہ کارن ہسنا بہت مشکل ہے اس کے لیے ہم نے دھیری دھیری اس کو سٹیپس بنائے ہیں سو پہلا ہے کلیپنگ آپ ہاتھ پورے پھیلا کر کے جو ایسی اس طرح سے کی جاتی ہے جو جھر سے کریں اس طرح سے تاری مارنے سے ہماری ایکپریشن پوائنٹ سٹیمولیٹ ہوتے ہیں اس سے اینرڈی بڑھتی ہے دوسرا سٹیپ ہے اس میں بریدھنگ ہاتھ آگے لگا لیے اچھا لمبا سواس لیجیے ہولڈ کیجیے ابھی پہلے پہلے نکلی ہسیں گے اور وہ اصلی ہسی میں اپنے آپ کنورٹ ہو جاتا ہے جب ہم مل کے ہستے ہیں ریڈی؟ چلی ایک ایک سایز ہے اس کو بلتے ہیں لسی لافٹر کیونکہ میں پنجاب سے ہوں پنجاب کی لسی دو کلاس پکڑے گے اور دو بار مکس کرے گے ایہ ایہ اس کو کہتے ہیں کریڈیٹ کاڈ بیل لافٹر تو آپ ایک ہاتھ اٹھائیے اور ایسا سمجھ bandits آپ کریڈیٹ کاڈ بیل آگیا اس کو دیکھ گے ready ایک دوسرے کو دکھانا چلیے ابھی اگلی حسی ہے میں کیوں حسرم مجھے نہیں معلوم میں کیوں حسرم اوکے 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 چلیے ابھی جھگڑا بھی کریں گے تو حسنے بھی کریں گے اوکے 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 اوکے